ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈیکٹ سے گل جاتی ہے پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے دیکھتے ہیں ٹاپ ٹین نیوز میں دس جنوری کی دس اہم خبریں امریکی شہر نیو یورک کی ایک عمارت میں بھڑک اٹھی بھیانک آگ نو بچوں سمیت کم از کم انیس افرات حلاق جبکہ ساٹھ سے زائد ہوئے زخمی محکم فائر کے مطابق اپارٹمنٹ کے بیڈروم میں بجلی والے ہیٹر سے لگی آگ نیو یورک کے میئر نے آگ سے حلاقتوں کو شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ خرار دیا بھارت میں بڑھتے کورونا کے فیلاؤں کے درمیان ذرائع کے مطابق اجلاس میں کوویڈ ویکسینیشن کورونا بابا کے فیلاؤں سے نمٹنے کی تیاریوں ٹینیجرز کا ویکسینیشن ہیلتھ ورکرز اور بزرگ شہریوں کو بوسٹر ڈوز کے فراہم پر کیا گیا گور بھارت بالخصوص میٹرو شہروں میں اومیکرون کے بڑھتے کیسز ائر لائن کمپنی انڈیگو کا بڑا فیصلہ انڈیگو نے اپنی پروازوں میں بیس فیصد کی کرے گا کمی انڈیگو نے ایک بیان میں بتایا کمپنی اپنے موجودہ پندرہ سو سے زائد روزانہ کی پروازوں میں سے تقریباً بیس فیصد فلائٹس کو کم کرنے کا رکھتی ہے ارادہ مہراسترہ میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ریاست میں آج سے رات کو منی لوگ ڈاؤن کا اعلان جم اور بیوٹی پالرز کے پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھلے رکھنے حکومت کا فیصلہ مکمل ویکسینیٹڈ افراد کو ہی داخلے کی ہوگی اجازت بھارت میں کورونا کا خہر جاری پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار نئے پوزیٹیف کیسز آئے سامنے تیلنگانہ میں بھی کورونا کے نئے کیسز اروچ پر گزشتہ روز ایک ہزار چھ سو سے زائد نئے کیسز ہوئے درش جی ایچ ایم سی میں گیارہ سو پینس اٹھ کیسز ہوئے ریپورٹ تیلنگانہ میں کورونا کے فیلاؤ کی صورتحال کا چیف منسٹر کیسیان نے لیا جائزہ سی ایم نے کہا حکومت کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے تیار عوام خوف زدہ نہ ہو وائرس کو فیلنے سے روکنے عوامی تعاون کو خرار دیا ضروری ریاست کی عوام کو سنکرانتی تہوار اپنے گھروں میں منانے کا دیا مشورہ تیلنگانہ میں جاری اجتماعات رائلیوں و دیگر پر پابندیوں میں مزید دس دن کی توسی تیلنگانہ حکومت نے بڑھتے کورونا کیسز کے پیش نظر بیس جنوری تک مذہبی اجتماعات رائلیوں عوامی اجتماعات اور دیگر اجتماعات پر آیت کر دی پابندی عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار روپے جرمانہ برقرار بھارت سمیت تیلنگانہ میں آج اسے کووٹ ویکسین کی بوسٹر ڈوس مہم کا ہوا آغاس تیلنگانہ کے ہیلتھ منسٹر ٹی حریش راؤ نے مجلس فلو لیڈر و ایم ایل اے اکبر ادین اویسی کے ہمراہ چار منہ نظامیہ تیبی دوا خانے میں صحت سے وابستہ اہلکاروں کے لیے بوسٹر ڈوس ویکسینیشن مہم کا کیا افتتاح مسافرین کو ٹرینوں تک چھوڑنے آنے کی غرص ریلوے اسٹیشن آنے والے افراد کو زور کا جھٹکا ساؤتھ سنٹرل ریلوے کی جانب سے پلیٹ فارم ٹکٹ کی قیمت میں زبردست اضافہ سکندر آباد اسٹیشن میں پلیٹ فارم ٹکٹ کی قیمت دس روپے سے کر دی گئی پچاس روپے دیگر ریلوے اسٹیشنوں میں داخلے کی قیمت ہوئی دگنی شمش آباد ایرپورٹ پر کسٹم ہوتے داروں کی چوک سی شارجہ سے ہدرباد پہنچا ایک مسافر کے خبزے سے 970 گرام سونا مالیت 46 لاکھ 60 ہزار روپے کیا گیا زبط پیر میں لگائی گئی پٹی میں چھپا کر لیا گیا تھا سونا پیر کی پٹی کاٹ کر سونے کو نکالنے میں عہدداروں کی کامیابی یہ تھی بی بی این ٹاپ ٹی نیوز میں دس اہم خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں جنیسٹون یہ کسی دوا ہے کتے ہی سالوں سے اگر وہ فتر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلائیڈر کے بھی جہاں فتر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا لگی یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو بورا ہو کے نکل جائیں گا میں ڈاکٹر سییدہ سادیا آر این ایس یونانی فارمیسی کے چیرمن پروڈیکٹ ہمارے پاس یونی سٹون ہے اس کے فائرے بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈیکٹ سے گل جاتی ہے پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا صرف حیدہ آباد میں نہیں ہندوستان میں نہیں دنیا بھر کے کونسے بھی کونے میں آپ یہ دوا مگا سکتے ہیں آر لائن کے ذریعے شرف ہمارے کونٹیک نمبر یہاں پر دیئے گئے اور اسکن پر دیئے ڈائل کریں اور اپنے گھر پہ آپ کو اپنی دوا ملیں گی